ہیلو فرنس میں ہوں دل رباہ آپ سبی کا سواگت ہے میرے کچن میں آج میں آپ سب کے ساتھ میں سیٹ کرنے والی ہوں کرسپی کلارے بیگن کے پکوڑے اکثر کیا ہوتا ہے کہ بیگن کے سبجی ہمیں کھانا پسند نہیں ہوتا یا پھر بیگن کے سبجی کھاکا کے بول ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ پکوڑے بنا کر کے ضرور رائے کریں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلی آج کی سیمپل ریسی بھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو بیگن کے پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بیٹر دیار کرنا ہوگا پکوڑے کے لیے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک مکسنگ بول میں ایک کپ بیسن لیا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ دو چمچ کون فلا رائٹ کریں گے اس سے پکوڑے بہت زیادہ کرسپی بنتا ہے اس کے جگہ پہ آپ چاول کاٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اور آدھا چمچ اس میں حلدی کا پوڑر آئٹ کریں گے آدھا چمچ دھنیا کا پوڑر ساتھ میں کسمری لال مرش آئٹ کریں گے آدھا چمچ اور بھنا ہوا جیرہ کا پوڑر آدھا چمچ آئٹ کریں گے اور کالی مرش کو کھل بٹے میں کرس کر کے لیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک آئٹ کر دیں گے اور ان سبھی کو ہمیں مکس کر لینا ہے یہ جو بیگن کے پوڑے نا ہلکے پھل کے مسالے سے بن کر تیار ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے سبھی چیزیں جب اچھے سے مکس ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کا ہمیں بیٹر بنانا ہے جیسے نورمل پوڑے کے لیے بیٹر بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے بنا لینا ہے لیکن پانی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں جتنا زورت محسوس ہوگی اتنا ہی یہاں پہ پانی ڈ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے سے پانی ڈالتے ہوئے اس کا بیٹر تیار کر رہی ہوں ایک بار میں سارا پانی نہ ڈالیں نہیں تو یہ بیٹر جو ہے پتلا بھی ہو سکتا ہے اس لئے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور ایک چھا سا یہ بیٹر تیار کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تو ایک کا پانی لیا تھا تو سارا پانی یہاں پہ لے لیا ہے تو اب یہاں پہ ہم جائے لیں گے ہرا دھنیاں چاپ کیا ہوا اور ساتھ ساتھ میں ہری میر شائٹ کر دیں گے تیخہ جتنا کھاتے ہوں گے اس کے حساب سے ڈالیں گے ہاں پہ دو ہری میر شائٹ کر رہی ہوں اور ان سبی کو ہمیں اچھا سے مکس کر لینا ہے وہ واپس سے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بہت ہی اچھا بیٹر تیار ہو گیا ہے تو اب میں آپ کو یہاں پہ چیک کر آ کے دکھا دیتی ہوں یہ بیٹر جو ہے وہ کتنا تھک ہے آپ دیکھ سکتے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہمیں بیٹر چاہیے چمچ میں آپ دیکھیں ایک پتلا سا لیئر لگ گیا ہے تو ایسے ہی ہمیں بیٹر کی تھکنس چاہیے تو شہر لیے اسے اب ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ اور نیس ٹیپ میں ہمیں چاہیے بیگن تو میں نے یہاں پہ پانچ سو گرام بیگن لیا ہوا ہے دو بڑے سائج کے بیگن اور بیگن کی ہمیں کٹن کر لینی ہے تو اس طرح سے اوپر والے پاٹ کو ہمیں نکال لینا ہے اور گول سیپ میں ہمیں اسے کٹنا یہ دیکھیں اس طرح سے نہ زیادہ موٹا کٹنا ہے نہ زیادہ پتلا تو اسی طرح سے ہمیں سبھی کو کٹ کر کے تیار کر لینا ہے آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا بھی کٹ کر سکتے ہیں اسے چھوٹا سائج میں بھی اسے کٹ سکتے ہیں اور میں نے دیکھیں کٹ کر کے یہاں پہ تیار کر لیا ہے اور کچھ میں نے اس طرح سے بھی کٹا ہوا ہے اور کچھ میں نے اس طرح سے بھی کٹن کی ہے تو چلیے اب یہ فرائی کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے تو چلیے اب اسے ہم فرائی کر لیتے ہیں تو بیٹر بھی ریڈی ہے بیگن کی کٹن بھی میں نے کر لیا ہے اویل ادھر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے اویل بہت اچھے سے گرم ہے آپ دیکھ سکتے بیٹر ڈالتے ہی سارے اوپر آ گیا ہے یعنی کہ اوئل بہت ہی اچھے سے گرم ہے تو اب ہم یہاں پہ بیگن کے ایک سلائس کو لیں گے اور بیٹر میں اچھے سے ڈپ کریں گے اور اسے ہم گرم گرم اوئل میں ڈالتے جائیں گے اسی طرح سے سب ہی بیگن کے سلائس کو ہمیں اس طرح سے بیٹر میں ڈپ کرتے جانا ہے اور اچھے سے انہیں ڈالتے جانا ہے انگلیوں کو بچاتے ہوئے ایک بار میں جتنا آرام سے آ سکے گا اتنا اس میں ڈالیں گے اور انہیں ہمیں فرائی کر لینا ہے اور اسے طورت نہیں پلٹنا ہے اسے ایک دھڑا زرد سکھنے دے اس کے بعد اسے پلٹ دے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دھر کے بعد ایک طرف اچھے سے سکھ گئی ہے تیکہ سپون کی مدد سے اسے ہمیں پلٹ رہے ہیں اسی طرح سے الٹ پلٹ کر کے اسے ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لینا ہے فرائی ہونے میں چار سے پانچ منٹ کا ٹائم لگے گا اسے آپ آرام سے فرائی کر لیں اور یہ ہماری بہت ہی ٹیسٹی بیگن کے پکوڑے بنکٹ کے تیار ہو گیا ہے اور اسی طرح سے ہم سبھی کو فرائی کر لیں گے بیگن کے پکوڑے بناتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ بیگن کی کٹین آپ پہلے نہ کریں پہلے آپ بیٹر بنا لیں پکوڑے کا اس کے بعد بیگن کی کٹین کریں اور پھر اسے فرائی کریں نہیں تو بیگن کالے پڑ جائیں گے پہلے کاٹ کے رکھیں گے تو اسی طرح سے سبھی کو فرائی کر لیا ہے میں نے اور اسے اپنے من پسند چٹنی یا پھر کےچپ کے ساتھ میں سرک کریں تو آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسیپی پسند آئی ہوگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے چلیے ملتے ہیں نیسٹ ریسیپ میں بابائے